اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیال رکھا جائے کہ قبر کی اسلام اس قدر مٹی لگائی جائے جس قدر مٹی پہلے قبر پر موجود ہے زائد مٹی کا اضافہ نہ کیا جائے تو دیکھیں شریعت میں معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ میت کی تدفین کے بعد بلاعذر قبر کو کھولنا اس جگہ سے میت کو نکالنا جائد نہیں ہے بلاعذر یعنی ویڈاوٹ ریزن کوئی ویلڈ ریزن ہے تو اور بات کیونکہ دیکھیں نا جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ جگہ اس کے لیے خاص ہو جاتا ہے اگر ضرورت درپیش ہو یا ایسی مسئلہ سامنے آ جائے جو علماء کے مطابق راجے ہو تو قبر کا کھولنا اور اس میت کو نکالنا پھر جائز ہو جائے گا عبدالرحمن الجزیری قبر کھولنے کے مسئلے پر فقہ اسلام کا موقف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر گمان ہو کہ میت کا کوئی ہڈی یا کوئی بھی عزو باقی ہے تو اس کی قبر کھولنا حرام ہے اس حرمت سے چند باتیں مستثنہ ہیں یعنی there are some exceptions what are the exceptions ان میں سے ایک یہ ہے کہ میت کو ہتیائی ہوئی زمین پر دفن کیا جائے اور مالک زمین کی قیمت لینے سے انکار کر دے مالک زمین جو ہوتا زمین کا مالک جو ہوتا ہے وہ قیمت لینے سے انکار کر دے تو پھر یہ ایک صورتحال ہو سکتی ہے کیونکہ جس زمین میں اسے دفنایا گیا تھا وہ ایک حرام ملک یا جس زمین کو غصب کر کے میت دفنائے گئی اور زمین کا مالک وہاں دفنانے پر راضی نہ ہو تو قبر کھول کر میت کو منتقل کیا جائے گا اور اگر جان بوچ کر یا بے خبری میں میت کے ساتھ کچھ مال دفن ہو گیا تو ایسی صورت میں بھی قبر کو کھولنا جائز ہے قطع نظر اس کے کہ مال میت کا تھا یا کسی اور کا زیادہ تھا یا کم بھلے ایک درہم ہی کیوں نہ ہو لاج سلامت ہو یا خراب ہو بہرحال قبر کھول کر مال نکالنا جائز ہے تو الجزیری عبد الرحمن الفقہ علی مذاہب الاربع جل نمبر ایک صفحہ فائف تیٹھی سابق تو اگر قبر بیٹھ جائے تو بہتر یہی ہے کہ قبر کھولے بغیر اس کو درست کرنے کا احتمام کیا جائے اور اگر قبر کھولنا نا گزیر ہو آناوائیڈبل ہو تو کوئی ایسا انتظام کیا جائے سے میت کا سطر باقی ہے کیونکہ میت کا سطر رکھنا بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح زندے کا سطر رکھنا ہے امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayahsaad Qadrei